دوستوں آپ کا انڈین ہیٹی چینل میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے مغل باستا جہاگیر کے بارے میں آئیے ہم شروع کرتے ہیں مغل باستا جہاگیر سے سممندر محسوس پس اور اسکر کے بارے میں آئیے شروع کرتے ہیں پیار سے جہاگیر کو کیا کہا کر پکارتا تھا سیکھو بابا جہاگیر کا گروہ کون تھا عبدالرحیم خان خانہ جہاگیر کا راج جب سے کس اپادی سے ہوا نور الدین محمد جہاگیر نے پاسا بننے کے بعد کتنے ادھیا دیش چاری کیے بار ادھیا دیش سہ سہ سلیم نے کونسی اپادی دھارڑ کی جہاگیر یا بسو بھیجائی کی اپادی ہے سہ 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 سلیم نے کس پرکار کے کرو کی لگانوں پر پرتیبن لگا دیا تم کا میر باہری کرو پر سلیم نے گریبوں کے لیے کیا کھارے کیا سرکاری اوست سالائے کھلوائے جہاگیر دوارہ آگرے کے کلے سے یمنا کے کنارے پر کھڑے کیے گئے پتھروں کے ایک اسثم کے بیچ سونے کی جنجیر جس میں ساٹھ گھنٹیاں لٹکی ہوئی تھی لگوائیں جسے کس نام سے جانا جاتا نیائی کی جنجیر خسرو کس کے راجہ بھیسے کے پانچ مہینے بعد پنجاب بھاگیا تتھا بدرو کر بیٹھا جہاگیر کے راجہ بھیسے کے بعد جہاگیر کے پتھر کا نام کیا تھا خسرو جہاگیر اور بدروہی سہہ زیادہ خسرو کی بیچ کون سے لڑائی ہوئی بھیرا ول کی یود کس بدروہی نے لکھا کہ بھارت کا اتحاس کیا ہوتا یدی اکبر کا وارث چہاگیر کے اسثان پر خسرو ہوتا آر بیٹھ رپاٹھی جہاگیر نے سکھ گروہ ارجندے کو خاصی کس ای میں کس کارڑ دیا سن سولو سوچھا ای میں خسرو کو آسیر بار دیا جانے کی کارڑ جہاگیر کے سمیں میوار پر کس کا ساسن تھا راڑا عمر سنگ جہاگیر نے میوار پر کتنی بار آکرمڑ کیا تین بار مدھ کارین بھارت کا سب سے مہار راجنیتی کو تھا ملک امبر جہاگیر نے اجمیر کی مورتیکاروں کو کن کن قد کی مورتیاں بنانے کی آگیا دی عمر سنگ جہاگیر دچھڑ کے کن کن ستند پردیسوں پر ادھکار کرنا چاہتا تھا بیجاپور گول گنڈا احمد نگر کے منتری میرک دبیر چھنگیج کھا نکھی سے خریدا ملک امبر کو ریتواری بیوستہ کی شروعات کس نے کی ملک امبر نے ملک امبر نے اپنی رات دھانیوں کو بھائی جگہ اسٹھانتریت کیا اس میں سے کسی دو جہو کا نام بتائیے پرندہ جنار دلک امبر کی بڑھتی سکتی کو کچلنے کے لیے کس کی سینہ نے احمد نگر پسن ابھیان ٹارم کیا مغل سینہ کس کاراڑ بس جہاگی نے سہہ جادہ خورم کو سہہ جہاں کی ملک امبر کی سینہ کی سینہ کی سینہ سے ایک رکتی بھی آگے نہیں بڑی احمد نگر کی ابھیان سے سہہ جہا کی اپادی خورم کو کس ابھیان کے بعد میں احمد نگر کے سفل ابھیان کے بعد جاگی نے رات جکال کو لکھنی سے پلتا کانگڑا کے درگ پر ادھکار کانگڑا درگ پر ادھکار جاگی نے کس کے نتیت میں جیتا سہہ جہا کندھار کو مغلوں سے کس نے جیتا پرسیا نور جہا کا مول نام کیا تھا مہرون سہ نور جہا کس کی پتری تھی مرجا گیاس بیک نور جہا کے پتی کا نام کیا تھا علی کھولی بیک استگالو باسہ جہاگی نے اپنی نئی سہ دھرمڑی کو نور مہر کو پا دی تھی نور مہر کا مطلب راج مہر کی روشنی یہاں پریمپور ابلے کہاں لکھا تھا ادھی میں اپنی پریسی کا چہرہ ایک بار دیکھ پاتا تو قیامت کے دن تک اللہ کو دھنیمات دیتا رہتا انارکلی کی سنگمرمر کی قبر پر جہاگیر کے دربار میں نور جہا گھوٹ کا پرباہ تھا اور کون کون سے لکھتی اس گھوٹ میں سملیت تھے اسمت بیگم، آصف خان، فیتما دولہ، ساجہاں، سہر، یار نور جہاں کس بھاسا میں کرویتہ لکھتی تھی پھاسی بھاسا کس بدوان کا یا کتن ہے کی نور جہا کے ابھاو میں جہاگیر بری طرح سے بلاسی ہو گیا اور اپنے پت کی انکول اپنے اتردائیتوہ بھول گیا ہے ڈاکٹر اسوری پرساد سا جہاں کس ابھیان سے حصہ نہ لے کر باسا جہاگیر کے آدیس کا احویل نہ کرتے ہوئے بیدرو کر دیا کندھار صاحب انوی ابھیان کھرم کے بیدرو کو دبانے میں کس کی مہتھکوڑ بھونکا تھی مہابت خان نور جہاگوٹ جہاگیر کا اترادکاری کسے بنانا چاہتا تھا سہر یار کا مہابت خان آنت میں کس کے یہاں پہنچا تتھا اسے صندیق کر لی سا جہاں کے یہاں کس ندی کے کنارے مہابت خانے مغلبات سا جہاگیر کو بندی بنایا ستلو جہاگیر کی مٹیو کس تتھا کہاں ہوئی سات مومبر سول ستائیس بھیم وار میں جہاگیر کو کس ندی کے کنارے تک نہ آگیا سہہ درامے راوی ندی جہاگیر کے پتروں کا نام بتائیے خسرو پرویج خورم سہیار جہادر یہ جہاگیر کے پتر ہیں اتر کا اقصار کس نے کیا اسمد ویگم وہ کونسا مغل سا سکتا جس نے ہجڑوں کے بیبار پر نیشیت کرنے کا پرتن کیا جہاگیر جہاگیر کیا یکتی کس سے سمبند دی تھے اللہ نہ کرے کہ ایسی باتوں میں میں ہمیروں کا توکیا سہہ جاتوں کا بھی کبھی کھیال کروں ہتیاروں کو پرادر دن دینے سے سولو سو پچیس اسوی میں جہاگیر نے سہہ جہاگیر کو ماپ کر دیا سہہ جہاگو بندہ کے طور پر دربار میں اپنے کن کن پتروں کو رکھنا پڑا اورنگ جیب اور داراسی کو اسلام خان کی سے پرادیت کیا بارب ہیا اسمان خان موسا خان کس نام سے جانا جاتا تھا بارب ہیا وہ کون تھا جو سن سولو سو پندرس سن سولو سو اٹھارہ ای تک جہاگیر کے دربار میں رہا تھا تھا انگریجو کے لئے سورت میں بیپار کے لئے ایک فرما رات کرنے میں سفل رہا دامس رو عیسائی پادریوں کو آمدہ آباد بھولے میں گر جاگر کھولنے کے چھوٹ کس نے دی جہاگیر جہاگیر ساسن کال کے انتیم اور سمکس پہ سہر سے سہر میں سترس ادھک مندروں کا نیرمارڈ ہوا بنارس جہاگیر ساسن کال کے انتیم اور سمکس سہر میں سترس ادھک مندروں کا نیرمارڈ ہوا بنارس اس بدوانے انہوں مال لگایا کی جہاگیر کے ساسن کال میں کیور ہر دوار میں ہی چار لاکھ یاتری پتیوہ سے یاترہ کرتے تھے کوئی آٹ جہاگیر نے کن کے سماجی برائیوں اور پرتیبن لگا دیا جوہا کھیلنا سراب کھیلنا بچوں کی خسی کرنا بینانمتی کے ستیب ہونے پرتیبن اس مندر کو جہاگیر لگا تھا اور دان دیے جانے کو لیکھ ملتا چتن سمپردائی کا مندر برندہ ہوا جہاگیر کس پر بسوافت نہیں کرتا تھا ہندو کے پونر جرم اور مرتی پوجہ جہاگیر اپنے آپ کو کیا کہنا پسند کرتا نور الدین جہاگیر جہاگیر دوارہ کھا دو دن پسو حد تا پرتیبن لگا دیا گیا وہ کون کون سے دن تھے اکبر کے جرم دن جہاگیر قد نیسی کے دن وہ دھاربک نیتا لکھا کنام تا یہ جس کو جہاگیر دندیٹ کھیا سیکھ احمد سر ہندی دھاربک نیتا سیکھ ابراہیم کس نے رہیم اپنام سے ہندی میں کابک رچنا کی عبدو رہیم کھان کھانا دھرنے بات دوستوں میں نے آپ کو یہاں سا جہاں جہاگیر سے سمجھے مہتپورد پرسن افتروں کے بارے میں بتایا جہاں آپ کو پسند آتے ہیں چلو سسکرائب لائک سیئر اور کمنٹ عوض کریں